وہ تمہارے حالات سے نواقف نہیں ہے وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا اور کون سا دکھ کو خود میں ضبط کر لیا اس نے دیکھا ہی تمہارے دل کا ہزاروں ٹکروں میں ٹوٹ کر بھی خلزانا وہ بھولا نہیں ہے تمہارے عذیتناک طویل سزو کی کیفیت کو یقین کرو تمہاری دعائی سنی جا چکی ہے تمہارے سبر کا سلح لکھا جا چکا ہے اب تمہارے یقین کے موزے دکھائی جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخرس دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کی ایک اشاری پر بدل جایا کرتی ہے جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جاتا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے پتہ ہے اللہ سب جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ سارا دن بمشکل مسکراتی ہوئی گزار کر رات کی تنہائی میں ضبط ہو بیٹھتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ نماز کے دوران اللہ کے موزودگی کا احساس کیسے آپ کا سبر چھینگ لیتا ہے اور آپ بچوں کی طرح روتی ہیں اس نے دیکھا ہے جب آپ برداست سے باہر کیفیات کو بھی اللہ کی رضا کے خاطر جھیلا تھا اس نے دیکھا ہے جب آپ نے بہت خیمتی قربان کیا ہے جس طرح آپ اپنا بنایا ہوا آٹھ پہچانتے ہیں اسی طرح خدا بھی اپنا بنایا ہوا آٹھ سمجھتا ہے اور پہچانتا ہے اس نے سبر کے ایک ایک لمحے کا بڑا عجر رکھا ہے وہ ضائع نہیں جانے دے گا آپ کی کوششیں اس لئے یقین کی رسی مضبوطی سے تھامی چلتے رہو وہ ازمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کی سوا وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا میں نے کہا بہت تھک گئی ہوں مجھ سے نہیں وہ پائے گا یہ سب ناممکن ہے جواب آیا اور بے شک میرا اللہ ہر چیز برقادر ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے ہمارے لیے مشکل ہے ناممکن ہے رب کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہے میں رب ہر چیز برقادر ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے میں نے اپنے زندگی میں کرمات ہوتے دیکھی ہے سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا ہر چیز وقت پر ہوتی ہے بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائے خبول ہوتے اپنے آنکھوں سے دیکھو گی اپنے زندگی کو کرامات کے بدولت بدلتا دیکھو گی بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ازمائش کی آخری گھری ہو اس کے بعد جیت تمہاری ہو یہ تمہاری آخری جنگ ہو کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ پر توقع و یقین سے سب ہو جاتا ہے وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو میں موضوع کی انتہا کر دوں گا اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسے چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہیں وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اس لئے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے جب تم خوشی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ ایسی حالات پیدا کر دیتا ہے تم اس کے طرف دوری چلے جاتی ہے تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو دنگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وہ تمہارے ہر گم سے واقف ہے تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو عبادتوں سے بھی زیادہ اس کی ندامتی پیاری ہوتی ہے وہ ڈھاپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتی وہ تب ہی تمہیں معاف کر دیتا ہے اگر سب کچھ فوراں ملنے لگ جائے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگ جائے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسی پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مذہب مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کی اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکوگے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے تمہارے دعائے سن لی گئی ہے مگر یہ وقت اعزمائش ہے اب کے انتظار کتنا کرتی ہو یا اللہ تعالی ہم نے سنا ہے تحجد میں دعائے قبول ہوتی ہیں جن کی اب تک قبول نہیں ہی ہے ان کی بھی قبول کرنے تاکہ وہ بھی سب سے کہیں بے شک تحجد میں دعائے قبول ہوتی ہیں اسے یاد ہے تمہاری راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائی کرنا اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے موضعے کا انتظار کرنا تمہاری طرف تمہارے جس تجو وہ کچھ نہیں بھولا وہ انقریب تمہارے لیے موضع خاص کر کے تمہارے من پسند چیز سے ملوا دے گا نصیب کسی نے خول کر تو نہیں دیکھے ہوتی وہ تو اللہ کی لکھے ہوتی ہیں اور اگر کسی کے بورے ہوتو نصیب کبھی بورے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہے اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اسے اللہ سے اپنی نصیب خوبصورت لکھوا لیے اور اللہ ایسا کیوں کرتی ہے کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتی ہے جن سے وہ محبت کرتی ہے میں نے اللہ سے طاقت کی دعا کی اور اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لیے مشکلات دی میں نے اللہ سے عقل کی تلقی اور اللہ نے مجھے مسائل حل کرنے کے لیے دے دی میں نے اللہ سے جورات کی دعا کی اور اللہ نے میرے نفس پر قابل پانے کے لیے میرے راستوں میں رکاوٹی خرید کی میں نے اللہ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کیلئے بھیجا جو مشکل اور پریشانی میں تھے میں نے اللہ سے خوشیوں کی مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے بے شمار دیا ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی ہو لیکن مجھے اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کی مجھے ضرورت تھی میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں پر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں ایک دن آپ کے زندگی میں کوئی آئے گا جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جور دے گا جو آپ کو پیار کرنا سکھائے گا آپ کو جینا سکھائے گا زندگی اور رسطوں کی اصل مانی سکھائے گا آپ کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ صبر کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے آپ کی زندگی کتنے خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے منصوبے بہترین ہیں بے شک اس نے ہمیں جوری بنا کر پیدا کیا ہے اور بے شک اس کی پسند لا جواب ہوتی ہے آپ اپنے زندگی کے فیصلے اللہ کو ہی کرنے دیں خود اس بارے بھی پرشان ہونا چھوڑ دیں خود وہ فیصلے کرنا چھوڑ دیں جن کے انجام تک کا علم نہ ہو آپ کو ایسے آپ کسی کے ہاتھوں ٹوٹیں گے نہیں اللہ تو سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے پر ہم نہیں جانتی وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریگا اپنے رب پر بھروسہ رکھی وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا میرے پیارے اللہ شکریہ میری عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے شکریہ اتنے گناہوں کے بعد بھی سجا نہ دینے کے لیے شکریہ اتنی ساری محبت کا شکریہ زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے لیے شکریہ اتنی عزت دینے کے لیے شکریہ اپنے عشق میں مبتلا کرنے کے لیے یا اللہ پا الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن میں آپ کا شکریہ آدھا نہیں کر پاؤں گی میری پیارے اللہ میں راضی ہوں آپ کی رضا پر موسیقی موسیقی